بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکوم تو مائی چینل آج میں آپ کو شاہی ٹھوڑے بتاؤں گی کہ کس طرح بنایا جاتے ہیں کہ میں اسے اپنے ہی طریقے سے ایک یونیک سٹائل میں الگ طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ شاہی ٹھوڑی پش کس طرح شہانہ انداز میں آپ خود آسانی سے بنا سکتے ہیں سب سے ڈیفرنٹ سب سے الگ طریقہ اس کے لئے میں نے ایک بریڈ لی اور وہ بریڈ جس کے سلائسیز نہیں کٹے ہوئی بغیر کٹے ہوئے سلائسیز سے بریڈ سے میں نے دیکھیں ایسے کیوپس کاٹ کیوپس کی شکل میں یہ سارے ایک بریڈ سے کیوپس نکل آئے اس کے علاوہ اور ان چیزوں کی ہمیں سے ضرورت پڑے گی وہ دودھ ہے کنڈینس ملک شگر ایک کپ شگر ایک چمچ کنڈینس ملک کا ڈالوں گی اور یہ کارنشن کے لئے پستہ کٹ کے بھی رکھا ہوا ہے گرائنڈ کیا ہوا بھی ہے اسی طرح مدام کنڈین پہ بھی ہے اور گرائنڈ کیا ہے ناریل اس کا آرڈر ہے اور چھوکی علائچی ہے اس کے علاوہ دیسی گھی اس میں یہ فرائی کیے جائیں اب میں ان کو فرائی کرتا ہوں یہ بغیر سلائسیس کے پرینٹ آپ کو بیکری سے آرام سے بل جائے گی صرف یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہنا پڑے گا کہ ہمیں سلائسیس کے بغیر یہ فرائی کرتا ہوں پین میں میں نے ایک کپ دیسی گھی ڈال ہے آپ چاہیں تو اس میں بٹن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شاہی ٹکڑوں میں گھی کا ہی استعمال ہوگا آئل کا استعمال نہیں ہوگا ٹیسٹ میں فرق آ جائے گا اب میں نے چولا جلا دیا ہے اور یہ گھی میلٹ ہونے پر میں ان کو پیسیس کو فرائی کروں گی گھی میلٹ ہو چکا ہے اسے بہت تیز گرم نہیں کرنا ورنہ پیسیس جل جائیں گے بس لائٹ سا گرم ہوا ہے یہ پیس میں چاروں طرف سے فرائی کروں گی لیکن اسے بہت زیادہ ڈال براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہی رکھنا ہے دیکھیں یہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو ہر سائیڈ سے چھے اطراف بنتی ہیں ہر طرف سے میں ان کو پیان پہ رکھوں گی اور یہ فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہر اینگل سے ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے لیکن لائٹ فرائی یہ کیوبز فرائی کر دی ہیں میں نے یہ دیکھیں اب ہر کیوبز کو اوپر سے ایک دفعہ چھوڑی سے ہم نے ایسے کر دینا ہے کیونکہ اوپر جو بھی تھوڑے تھوڑے سے یہ جو ڈبل ڈوٹی کے کرم سے اوپر آگے ہیں وہ اتر جائیں گے ورنہ یہ دودھ میں سارے پھیر جاتے ہیں چاروں طرف سے میں اسے ایسے کر دوں گی یہ کیوبز ریڈی ہو گئے ہیں میں نے ہر کیوبز پہ سے چھوڑی سے تھوڑا تھوڑا سا ان کے کرمپ اتر لیے بلکل یہ اب تیار ہو چکے ہیں تین کپ دودھ میں نے پین میں ڈال کے گرم ہونے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں کاسا گھڑا سا ہو گیا ہے اب میں اس میں کنڈینس ملک کا ایک چمچ ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس میں چینی ہوتی ہے کھوڑی سی اور چینی میں ڈال دوں گی کیونکہ ہمارا دوز زیادہ ہے ڈال دیں ایک بھی وہ کافی گھڑا ہو چکا ہے اب میں اس میں آدھا کپ چینی کا ڈالوں گی چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ میٹھا ڈالنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی ڈال دے اور اس میں اس وقت میں اس میں تھوڑا سا چھوٹی الائچی کا پورڈر شامل کروں گی دودھ بہت گاڑا ہو چکا ہے اس کی رنگت بھی پینک ہو گئی ہے اب میں اسے پیسیز میں انڈیل دوں گی تقریباً پندرہ منٹ میں یہ سارا دودھ اس طرح گاڑا ہوئے گرم گرم دودھ ان پر امڈیلنا ہے دودھ کو تھنڈا بلکل نہیں کرنا یہ جو میوے ہیں آدھے میں اس وقت اس پر ڈال دوں گی سارے میوے شاہی ٹکڑے ہمارے آخری مراحل میں پہنچکے ہیں اب میں نے پین میں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی کا ڈال ہے اس میں میں پھٹی ہوئی چھوٹی الائچی یہ میں نے کونٹ لی ہے اور اس میں سے تھوڑی سی میں اس آئل میں ڈالوں گی یہ گرم ہو رہا ہے اور پھر اس کا بگھار شاہی ٹکڑوں میں دیا جائے گا یہ بگھار تیار ہو گیا ہے تقریباً ایک منٹ لگا ہے کہ الائچی کے دانے براون براون ہو گئے اب میں ان ٹکڑوں پہ یہ ڈال بوں گا یہ سارے دانے اس پہ سپریڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اسے ایسے ہی لا کے اس طرح ہلاے تو یہ گھی اور الائچی کے دانے ساری جگہ پہ چلے جائیں گے دوڑ دست خشبو آ رہی ہے شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو مزید شاہی بناتے ہیں اور اس کی گانشنگ کرتے ہیں شاہی ڈیش ہے تو اس کی پریزنٹیشن بھی شاہی ہونی چاہیے ویسے بھی چاندی جو ہے وہ بہت مفید چیز ہے چاندی کے ورک اس پہ لگا دیں یہ دیکھیں اب یہ میواجات جو میں نے کٹ کے اور کوٹ کے رکھے تھے یہ اس پر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں بلڈ کھل شاہی ڈیش تیار ہو عید سپیشل ڈیش ریڈی ہے شاہی ٹکڑے تیار ہیں یہ بہترین مزیدار ڈیش ہے ایک یونیک ریسپی سے میں نے آپ کو بنانی سکھائی ہے اسی ریسپی سے آپ گھر میں اسے تیار کریں تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی مہمان بھی پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کونسی ریسپی سے آپ نے تیار کیے ہیں آپ یہ ضرور بنائیں بہت مزیدار اور ٹیسٹی بہترین شاہی ڈیش شاہی ٹکڑے رائل پیسیز بن کر تیار ہو گئی ہے